السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احترم سامعین و ناظرین آئیے آج آپ کو مظلوم کی بدعا اور ظالم کی حلاکت کا بڑا ہی انوکھا واقعہ سناتا ہوں پہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں آپ کے ماموں بھی لگتے تھے اور بلکل اسٹارٹنگ میں بلکل شروعات میں مسلمان ہو گئے تھے ان دس صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی بڑے پائے کے صحابی بڑے عظیم جلیل القدر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا اور وہ امیر المومنین تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھی اس دور اس زمانے میں گورنر کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ علاقے کی جامعہ مسجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا یا جہاں بھی وہ رہتا تھا اس علاقے میں لوگوں کی امامت کرتا تھا نماز پر کوفہ کے کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت بھیج دی کہ ہمارا گورنر ایسا اور ایسا ہے اس کے اندر فلاں اور فلاں خرابیاں ہیں اور ایک خرابی یہ ہے کہ اسے ٹھیک سے نماز پڑھانی بھی نہیں آتی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا ہٹا دیا گلایا اپنے پاس مدینہ اور پوچھا سعید یہ شکایت آئی ہے آپ کے تعلق سے کیا کہتے ہو کہا امیر المومنین بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے جو نماز کا طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے وہی نماز ان کو پڑھاتا ہوں پہلی دو رکعتیں تھوڑی لمبی ہوتی ہیں اور بعد کی دو رکعتیں پہلی دو رکعتوں کے مقابل میں مختصر ہوتی ہیں یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اسی طریقے پر نماز پڑھاتا ہوں یہی میرا جرم امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ایک کمیٹی بنائی اور اسے کوفہ بھیج دیا کہ جاؤ اس معاملے کی تحقیق کرو نسچ کرو کہ حقیقت کیا ہے کتنا فسانہ ہے کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے جاؤ پتا کرو یہ ٹیم کوفہ گئی ایراک کے علاقے میں شہر میں کوفہ گئی اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر کے مسجدوں میں جا جا کر پوچھا کی معاملہ کیسا ہے ایک جگہ اس ٹیم نے یہ پوچھا کی سعید کے بارے میں شکایت آئی ہے کیا کہتے ہو ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ ہاں یہ شکایت ٹھیک ہے حقیقت ہے کہ سعید کو جو ہمارے گورنر تھے ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا ہے حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فلا آدمی نے اس شکایت کی تحقیق کی ہے اور ایسا اور ایسا میرے بارے میں کہا ہے کہ مجھے ٹھیک سے نماز پڑھانا نہیں آتا حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے اس آدمی کے اس انسان کے حق میں بدعا دی لمبی عمر تو اچھی بات ہے لیکن اگر غریبی کے ساتھ ہو فقیری کے محتاجی کے ساتھ ہو تو پڑی بری چیز ہے اللہ اس بندے کو فقیر اور محتاج بھی کر دے اس کی فقیری کو بھی لمبا کر دے اور اللہ اسے فتنوں میں گریفتار کر دے یہ تین بدعائیں دیں اور آپ جانتے ہیں حضرت سعید کون ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی اللہم مسدد رمیہ وَأَجِبْ دَعْوَتَ کہ اللہ سعید کے تیر کو سیدھا کر دے یعنی جب یہ شکار پر اپنا تیر ماریں تو بالکل شکار پر ٹارگٹ پر جا کر ان کا تیر لگے اور وَأَجِبْ دَعْوَتَ اے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے جب بھی یہ دعا مانگیں اے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے ان کی دعائیں اللہ قبول کر لیتا تھا پلس یہاں مظلوم بھی ہیں اور مظلوم کی دعا یا بدعا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مظلوم کی دعا بدعا سے وچو کیونکہ اس کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ کوئی آڑ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بدعا دے دی اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے اس کی محتاجگی کو لمبی کر دے اور اسے فتنوں میں گریفتار کر دے حدیث کے راوی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس بندے نے جس نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی تھی ایک لمبی عمر پائی پہلی بدعا قبول ہوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بدعا بھی قبول ہوئی کہ اللہ نے اسے لمبی عمر کے ساتھ اسے پائی پائی کا ایک ایک درہم کا محتاج کر دیا غریب ہو گیا وہ بندہ اور تیسری بدعا بھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بندے کے حق میں قبول ہو گئی وَعَرْرِضْهُ لِلْفِتَنِ اللہ نے اسے فتنوں میں گریفتار کر دیا راوی حدیث کہتے ہیں اللہ نے ایسے فتنے میں گریفتار کر دیا کہ یہ شخص خوفہ کے علاقوں میں گلیوں میں نکلتا تھا تو آنے جانی والی عورتوں اور لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا بڑھاپا آنے کے باوجود بھی خوست ہو جانے کے باؤں تھی یہ بندہ لمبی عمر پائی اس نے پائی پائی کا محتاج ہوا مارکیج میں نکلتا تھا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا لکڑی ٹیک کر لاتھی کے سارے نکلتا تھا بھیک مانگا کرتا تھا اور اللہ نے اسے فتنوں میں گریفتار کر دیا بڑھاپے میں بھی لڑکیوں کو عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اس طریقے سے ایک مظلوم انسان کی ایک صحابی کی بددعا ایک ظالم انسان کے حق میں قبول میرا اور آپ کا کام کیا ہے یہ واقعہ مجھے اور آپ کو کیا میسیج دیتا ہے یہ سٹوری یہ کہانی مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہے کیا پیغام مورال آف دے سٹوری کیا ہے یہ کہ ہم کسی پر بھی ظلم کرنے سے بچیں کسی پر بھی ظلم کرنے سے بچیں اس لیے کہ مظلوم کی بددعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے اور ظالم کو حلاق و برباد کر دیتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا مظلوم کی بددعا سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں آپ کسی پر بھی ظلم نہ کریں سامنے والا جس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو آپ اس پر ظلم نہ کریں اس لیے کہ اگر اس پر آپ نے ظلم کر دیا وہ مظلوم ہو گیا اگر اس کی زبان سے بددعا نکل گئی وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اس کی بددعا اللہ کے ہاں آپ کے خلاف قبول ہو جائے گی اور اللہ آپ کی دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا جو بددعا بھی وہ آپ کے حق میں کر دے اللہ اس کو قبول کر لے گا اس لیے ہم اور آپ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں کسی کو پریشان نہ کریں کسی کو ناحق ستائے نہیں کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ نہ کریں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں ہنسی اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں کسی کو بھی آپ کی ذات اور آپ کی بات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ اگر آپ ظالم ہیں تو آپ اپنا انجام یاد رکھیں اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ظالم کے حق میں آپ کتنے پاورفل ہو جاتے ہیں یہ بھی آپ نے اس سٹوری اس واقعے میں دیکھا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہنسی خوشی اور پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ